کچھ ممالک اور ان کے رہنما ایک عجب مرض میں مبتلا ہیں یعنی بات بات پہ ریفرینڈم اور انتخابات کی جانب بھاگنے کا مرض سویچر لینڈ کا تو یہ حال ہے کہ اگر چند لاکھ لوگ اس یاد داشت پہ بھی دستخط کر دیں کہ انہیں چھیک لینے کے لیے اوپر کی بجائے نیچے دیکھنے کا اختیار چاہیے تو اس پہ بھی ریفرینڈم ہو جاتا ہے برطانیہ میں ڈیوٹ کیمرون کو نہ آئین نے مجبور کیا تھا اور نہ ہی پارلیمنٹ نے کہ وہ یورپی یونین میں رہنے یا نکلنے کے سوال پہ ریفرینڈم کروائیں مگر بھولے ڈیوٹ نے چونکہ انتخابی وہیم کے دوران جیتنے کے حربے کے طور پہ بریکزٹ کے بارے میں عوامی رائے لینے کا وعدہ کر لیا تھا کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ میاں ڈیوٹ ایسے سیاستیں نہیں ہوتیں ایک انتخابی وعدے کی اوقات ہی کیا ہے وعدے قرآن و حدیث تھوڑا ہیں مگر نہیں صاحب بریکزٹ کروا کے ہی دملیا اور اب آدھے برطانوی رو رہے ہیں اور یہ سپین میں کیا ہو رہا ہے کیٹیلونیا میں ملک سے علیدگی کے سوال پہ ریفرینڈم کے نتائج سامنے آنے کے بعد چھتر پھیرنے کا کیا فائدہ ان سے پہلے ہی سختی سے نمٹنا چاہیے تھا لیکن اب بھی وقت ہے سری لنکا بھارت پاکستان ترکی اسرائیل یا روس وغیرہ کی مشاورت و چھترولی مہارت کیٹیلونیا کو قابو میں رکھنے کے لیے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں بعض وقت ڈاکٹر بدلنے سے بھی افاقہ ہو جاتا ہے سب سے زیادہ ہنسی جاپان پہ آتی ہے کوئی ان بے وقوفوں کو بتانے والا نہیں کہ انتخابی عمل ٹیشو پیپر نہیں ہوتا کہ جب چاہا استعمال کر لیا دوسری عالمی جنگ کے دوران جاپانیوں نے چلتی لڑائی میں سات اور جنگ عظیم کے خاتمے سے اب تک پینتیس وزیر آزم بدلے ان میں سے موجودہ وزیر آزم شنزو آبے سمیت بس پانچ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی مدت اقتدار مکمل کی لگتا ہے جاپانی زبان میں یہ جملہ ہے ہی نہیں مجھے کیوں نکالا حالانکہ گیارہ سابق جاپانی وزراء آزم آج بھی زندہ ہیں ملک آج بھی تیسری بڑی اقتصادی سپر پاور ہے پر شوق انتخابات بجھ پینے کی حد تک جمع ہے اب پچھلے سات برس سے اچھے بھلے حکومت چلانے والے شنزو آبے کو اچانک تیسری بار درمیانی مدت کے انتخاب جیتنے کا شوق چرایا ہے اور بہانہ یہ تراشا کہ شمالی کوریا سے لاحق خطرے سے نمٹنے کے لیے نیا منڈیٹ لینہ ضروری ہے ہاں بھئی یہ مٹھی بھر ممالک ایسی پیٹ بھرے کی عیاشیاں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں انتخابات کے ساتھ صاف و شفاف کا لاحقہ لگانے کا رواج نہیں یہ فقریں بھی سننے کو نہیں ملتے کہ حکومت خیرات میں نہیں عوام کے ووٹوں سے ملی ہے لہذا ہر حال میں مدت اقتدار پوری کرے گی ان پیٹ بھرے جمہوری ممالک میں استیفہ بھی بہانے بہانے دیا جاتا ہے لیا نہیں جاتا کیونکہ اہل سیاست کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ اگلی بار اقتدار کا موں دیکھنا نصیب ہوگا بھی کہ نہیں اسی لیے ان کے ہاں حکومتیں بالک ہٹ پہ اڑنے کی بجائے خود ہی ہٹ جاتی ہیں ہٹائی نہیں جاتی یقیناً ان مٹھی بھر جمہوری ممالک میں بھی جوڑ توڑ مار کٹائی اور سازشیں ہوتی ہیں مگر پارلیمنٹ کے اندر ہی اندر ان کی ڈکشنریوں میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی استعلہ ہے مگر مراد بادشاہ گھر ٹولا نہیں بلکہ ماں تحت بیروکریسی ہے ان کے ہاں بھی فوج ہے مگر عام آدمی اپنے انتخابی حلقے سے ہارنے یا جیتنے والے کا تو نام جانتا ہے فوج کے سربراہ کا نام نہیں جانتا ان کے ہاں بھی اعلیٰ دالتیں اور اعلیٰ جج ہیں مگر صرف وکیل برادری ہی ان کے ناموں سے واقف ہوتی ہے اسی لیے ان ممالک کا میڈیا انتہائی بور اور تھکا ہوا ہے ایسے بے نمک ماحول میں شنزو آبے کی جگہ شیدہ مکینک بھی ہوتا تو مٹ ٹرم الیکشن جیت لیتا یہ کیسی ابلی ہوئی جمہوریت ہے نہ دھرنا نہ سازش نہ عدالتی کاروائیوں کی پل پل مسالے دار خبریں نہ ایک دوسرے کے تفلی خاندانی اخلاقی راز اور لغت دشنام بھرے بازار میں کھولنا نہ تلال نہ فواد نہ نسار نہ آئی ایس پی آر نہ اپنے اپنے آئینی دائرے یا ریاستی رٹکی بحث نہ اپنی یا غیر ایجنسیوں کی کارستانیوں کا تذکرہ حتیٰ کہ ایک صفحے پہ ہونے کی اسطلاح تک نہیں تو پھر لوکی کی جمہوریت بے ذائقہ بے رنگ بے بو ایسی جمہوریت تو ہمارے ہاں ہر قبرستان میں پائی جاتی ہے تو فیر